جو شخص غصے کی کیمیسٹری کو سمجھتا ہو وہ بڑی آسانی سے غصہ کنٹرول کر سکتا ہے میں نے پوچھا سر غصے کی کیمیسٹری کیا ہے وہ مسکرا کر بولے ہمارے اندر سولہ کیمیکلز ہیں یہ کیمیکلز ہمارے جذبات ہمارے ایموشنز بناتے ہیں ہمارے ایموشنز ہمارے موڈز طے کرتے ہیں اور یہ موڈز ہماری پرسنیلٹی بناتے ہیں میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا وہ بولے ہمارے ہر ایموشن کا دورانیاں بارہ منٹ ہوتا ہے وہ بولے مثلا غصہ ایک جذبہ ہے یہ جذبہ کیمیکل رییکشن سے پیدا ہوتا ہے مثلا ہمارے جسم نے انسولین نہیں بنائی یا یہ صرف ضرورت سے کم تھی ہم نے ضرورت سے زیادہ نمک کھا لیا ہماری نیند پوری نہیں ہوئی یا پھر ہم خالی پیٹ گھر سے باہر آگئے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا ہمارے اندر کیمیکل رییکشن ہوگا یہ رییکشن ہمارے بلڈ پریشر بڑھا دے گا اور یہ بلڈ پریشر ہمارے اندر غصے کا جذبہ پیدا کر دے گا ہم بڑک اٹھیں گے لیکن ہماری یہ بڑکن صرف بارہ منٹ طویل ہوگی ہمارے جسم بارہ منٹ بعد غصے کو بجھانے والے کیمیکل پیدا کرنا شروع کر دے گا اور یوں ہم اگلے پندرہ منٹوں میں کول ڈاؤن ہو جائیں گے چنانچہ ہم اگر غصے کے بارے میں بارہ منٹوں کو منیج کرنا سیکھ لیں تو پھر ہم غصے کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے میں نے عرص کیا کیا یہ نسخہ صرف غصے کی حد تک محدود ہے وہ مسکرا کر بولے جی نہیں وہ مسکرا کر بولے جی نہیں ہمارے چھے بیسک ایموشن غصہ خوف نفرت حیرت لطف اور اداسی ان تمام ایموشنز کی عمر صرف بارہ منٹ ہوتی ہے ہمیں صرف بارہ منٹ کے لیے خوف آتا ہے ہم صرف بارہ منٹ کہہ کے لگاتے ہیں ہم صرف بارہ منٹ اداس ہوتے ہیں ہمیں نفرت بھی صرف بارہ منٹ کے لیے ہوتی ہے ہمیں بارہ منٹ غصہ آتا ہے ہم پر حیرت کا غلبہ بھی صرف بارہ منٹ رہتا ہے ہمارا جسم بارہ میٹ بعد ہمارے ہر جذبے کو نارمل کر دیتا ہے میں نے عرض کیا لیکن میں اکثر لوگوں کو سارا سارا دن غصے اداسی نفرت اور خوف کے عالم میں دیکھتا ہوں یہ سارا دن نارمل نہیں ہوتے وہ مسکرا کر بولے آپ ان جذبوں کو آگ کی طرح دیکھیں آپ کے سامنے آگ پڑی ہے آپ اگر اس آگ پر تھوڑا سا تیل ڈالتے رہیں گے آپ اگر اس پر خوشک لکڑیاں رکھتے رہیں گے تو کیا ہوگا یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی یہ بھڑکتی رہے گی ہم میں سے زیادہ تر لوگ چنانچہ وہ جذبہ جس نے بارہ میٹ میں نارمل ہونا تھا وہ دو دو تین تین دن تک وسیع ہو جاتا ہے ہم اگر دو دو تین تین دن میں سے بھی نہ سنبھلیں تو وہ یہ جذبہ ہمارا طویل موڈ بن جاتا ہے اور یہ موڈ ہماری شخصیت ہماری پرسنلٹی بن جاتا ہے یوں لوگ ہمیں غسیل خان اللہ دیتا اداس ملک خوف زدہ نفرت شاہ میاں کہکہ صاحب اور حیرت شاہ کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ رکے اور پھر بولے آپ نے کبھی غور کیا ہے ہم میں سے بے شمار لوگوں کے چیروں پر ہر وقت حیرت ہنسی نفرت خوف اداسی یا پھر غصہ کیوں نظر آتا ہے وجہ صاف ظاہر ہے جذبہ نے بارہ میٹ کے لیے ان کے چیرے پر دستک دی لیکن انہوں نے اسے واپس نہیں جانے دیا یوں وہ جذبہ حیرت کیکہ نفرت خوف اداسی یا غصہ ان کی شخصیت بن گیا وہ ان کے چیرے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا یہ لوگ اگر وہ بارہ میٹ مینج کر یہ اس کے ہاتھ تو بلیک میل نہ ہوتے میں نے ارز کیا اور کیا محبت جذبہ نہیں ہوتا فوراں جواب دیا محبت اور شہوت دراصل لطف کے والدین ہیں یہ جذبہ بھی صرف بارہ منٹ کا ہوتا ہے آپ اگر اس کی بٹھی میں نئی لکنیاں نہ ڈالے تو یہ بھی بارہ منٹ میں ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم بے وکوف لوگ اسے ظلف یار میں باندھ کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں اور یوں مجنوب بن کر زلیل ہوتے ہیں ہم انسان اگر اسی طرح شہوت کے بارہ منٹ بھی گزار لیں تو ہم گناہ جرم اور زلط سے بچ جائیں گے لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے اور یوں ہم سنگسار ہوتے ہیں قتل ہوتے ہیں جلیں بکتے ہیں زلیل ہوتے ہیں ہم سب بارہ منٹ کے قیدی ہیں ہم اگر کسی نہ کسی طرح یہ قید گزار لے تو ہم لمبی قید سے بچ جاتے ہیں ورنہ یہ بارہ منٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوٹے میں نے ان سے عرض کیا آپ یہ بارہ منٹ کیسے منیج کرتے ہیں وہ مسکرا کر بولے میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا مظاہرہ کیا ہے وہ صاحب غصے میں اندر داخل ہوئے مجھ سے اپنی فائل مانگی میں نے انہیں بتایا میں آپ کی فائل پر دستغط کر کے واپس بجوا چکا ہوں لیکن یہ نہیں مانیں انہوں نے مجھ پر جوٹ اور غلط بیانی کا الزام بھی لگایا اور مجھے ماں بہن کی گالیاں بھی تھی میرے تن میں آگ لگیئی لیکن میں کیونکہ جانتا تھا میری یہ صورتحال صرف بارہ منٹ رہے گی چنانچہ میں چک بیٹھا رہا وضو کیا نماز پڑھنا شروع کی میرے اس عمل پر ٹوٹل بیس منٹ کچھ ہوئے ان بیس منٹوں میں میرا غصہ بھی ختم ہو گیا اور میں اگر نماز نہ پڑھتا ہمارے درمیان ہاتھ پائی ہو جاتی میں اس کا سر پھاڑ دیتا یا مجھے کوئی نقصان پہنچا جاتا وہ لیکن اس سارے فضاد کا آخر کار کیا نتیجہ نکلتا ہے پتہ چلتا ہے ہم دونوں بے وقوف تھے ہم سارا دن اپنا کان چیک کیے بغیر کتے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں چنانچہ میں نے جائے نماز پر بیٹھ کر وہ بارہ منٹ گزار لیا اور یوں میں اور وہ یہ سارا دفتر ڈیزاسٹر سے بچ کیا ہم سب کا دن اور عزت محفوظ ہو گئی میں نے پوچھا کیا آپ غصے میں ہر بار نماز پڑھتے ہیں وہ بولے ہرگز نہیں میں جب بھی کسی جذبے کے غلبے میں آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا مو بند کر لیتا ہوں میں زبان سے ایک لفظ نہیں بولتا میں کہکہ لگاتے ہوئے بھی بات نہیں کرتا میں صرف ہستا ہوں اور ہستے ہستے کوئی دوسرا کام شروع کر دیتا ہوں میں خوف غصے اداسی اور لطف کے حملے میں واق کے لیے چلا جاتا ہوں غسل کر لیتا ہوں وضو کرتا ہوں بیس منٹ کے لیے چپ کر روزہ رکھ لیتا ہوں استقفار کی تسبیح کرتا ہوں اپنی والدہ یا اپنے بچوں کو فون کرتا ہوں اپنے کمرے یا اپنی میز کی صفائی شروع کر دیتا ہوں اپنا بیک کھول کر بیٹھ جاتا ہوں اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتا ہوں یا پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں یوں بارہ میٹ گزر جاتے ہیں طفان ٹل جاتے ہیں میری اکل ٹکانے پر آ جاتی ہے اور میں فیصلے کے قابل ہو جاتا ہوں وہ خاموش ہو گئے میں نے عرض کیا اور اگر آپ کو یہ تمام سہولتیں حاصل نہ ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں وہ رکے اسمان گر جائے یا زمین پھٹ جائے میں مو نہیں کھولتا میں خاموش رہتا ہوں اور آپ یقین کیجئے سنامی خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ میری خاموشی کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ باہرحال پسپا ہو جاتا ہے آپ بھی خاموش رہ کر زندگی کے تمام طوفانوں کو شکست دے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی